کہ پاکستان بے شک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہ کرے لیکن کیا پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینا چاہیے؟ یہ سوال تو تب پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر پاکستان تجارت کے حوالے سے جو باقی منڈیاں وہ ساری دیکھ چکا ہو اور اس کے تجارت میں ابھی بھی اس کے پاس ایکسپورٹ کے مزید اس کے پاس استعاد ہو پھر تو ایسی بات کیا سکتی ہے دیکھیں یہ اس قسم کی باتیں خامخواہ کچھ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا طبقہ ہے جو اسرائیل کا نام نہیں سننا چاہتا وجوہات اس کی جو بھی ہیں تو یا تو کوئی بہت مجبوری ہو اور وہ ہمارے ساتھ کو بہت بھلائی کر رہے ہو جیسے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر کیا کر رہے ہیں کشمیر میں ہندوستان بلکل ہو بہو وہی چیزیں ریپلیکیٹ کر رہے ہیں دور آ رہا ہے جو انہوں نے فلسطین میں کی ہیں وہاں پر ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے ان کا جو جہاز ہم نے گرائے تھا آپ کو پتا اس کا سارا الیکٹرونکس اسرائیل نے دیا ہوا تھا تو یاد ہونا کہ ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ اور بھٹان کے ساتھ اور اردگرد کے سارے ملکوں کے ساتھ ایران کے ساتھ سینٹر ایشیا کے ساتھ اور ان کے ساتھ بہت اچھا اپنا تجارتی ہم نے معایدے کر لیا ہوں سارا کچھ قائم ہو گیا اور اب ہمارے پاس بہت سار پلس اور ہم اسرائیل کے بارے میں بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے یہ اس میں کافی ساری سنسیٹیوٹیز ہیں ہمارے لوگ مختلف سوچ رکھتے ہیں اس کے بارے میں اور خاص طور پر بعض لوگ جو دینی ہمارے حلقے ہیں وہ خاص طور پر اس چیز کی بڑی مفارکت کرتے ہیں لہٰذا اس میں پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ کریں وہ کمسنسس سے ہونا چاہیے سوچ بچار کے بعد ہونا چاہیے اور اس میں پارلمنٹ ایک اچھا فورم ہے جہاں پہ کلیکٹیو وزڈم استعمال ہو سکتی ہے آل وارڈیز کانفرنسز وغیرہ کر کے بھی یہ پالیسی تیہ کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ اس ایشو پہ بلکل بات کرنا ہی حرام ہے وہ درست نہیں ہے وہ درست نہیں ہے ہمیں ہر چیز پہ بات کرنی چاہیے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور اس میں جیسے جیسے دنیا کے حالات بدلتے ہیں آپ کو بھی اپنا اپنی پالیسیز کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے بدلنا پڑتا ہے اور اپنے ملک کے مفادات کے لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے پہلا جو مفاد ہے وہ آپ کے اپنے اسلامی ریاست پاکستان کا ہے اسلامی ریپبلک پاکستان کا ہے جو کے بنیاد ہے آپ اور اس کے مفادات کی روشنی میں باقی سارے آپ کام کریں اور اگر آپ اس کنسنسس پہ پہنچیں کہ ہمیں سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے تو سفارتی تعلقات رکھ لیں اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ آپ کو سفارتی تعلقات نہیں رکھنے چاہیے تجارت کرنی چاہیے تو تجارت شروع کر دیں لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ ملک کے مفادات کو قربان کیے بغیر ہونا چاہیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری ایک بڑی خاص سوچ ہے فلسطین کے بارے میں ہماری پالیسی ہے ہم اس پالیسی کو بلکل اسی کو ہمیں اسی پہ رہنا چاہیے ہمیں اگر ازرائیل کے ساتھ کلاب بات چیت کرتے ہیں تو ان کو واضح کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے سے یہ ہرگز مطلب نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں فلسطینیوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے فلسطینیوں کے حقوق سر سے پہلے وہ آپ کو دینے ہوں گے ان کا جو رائٹ ہے وہ ہم آج بھی اور پھر بھی کل بھی اور اس کے بعد بھی ہمیشہ اس کی حمایت کرتے رہیں گے سو یہ وہ حصول ہے جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں اب چیز یہ ہے کہ ازرائیل کے ساتھ آج دن تک ہم نے تعلقات نہیں اگر قائم کیے اگر ہم نے ان کو ریکنائز نہیں کیا تجارت نہیں کی ان سے بات تک نہیں کی تو ہم نے حاصل کیا کیا ہے فلسطینیوں کے لیے ہم نے کیا کارنامہ جام دے گیا سو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک کسی بھی ایک روش پہ بلکل بزد ہو کے دوسری طرف سے اپنی آنکھیں بند کر دینا سوچ کے سارے دروازے باند کر دینا یہ مناسب نہیں ہے ہاں اس میں اختلاف رائع ہو سکتا ہے لیکن ملک کے اندر اتفاق رائع ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ازرائیل سے کوئی خاص محبت نہیں وہ ہمیں ہم دیکھر گناہ کریں نہ کریں لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اپنے ملک کا اتحاد خرابی ہونے چاہیے سو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں ذہن میں لنے چاہیے